جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک ہی بات ریپیٹیٹیوی ہم کافی عرصے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہائیویٹ سیسٹم کی طرف جائیں بیٹریز لگائیں اچھا بیٹریز تو لگائیں پر کون سی بیٹریز لگائیں کون سی انورٹرز لگائیں پاکستان میں اویلیبیلیٹی بھی ہے اور اس کی سکیلیبیلیٹی کا کیا سین ہے کتنی زیادہ بیٹری ہم لگا سکتے ہیں ابھی بھی لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہی ہے یہ گھر کے ایسیز چلائے گا کے نہیں چلائے گا ہمارے تو گھر میں چار ایسیز چلتے ہیں اور پوری رات چلتے ہیں اور کچھ دو ایسیز ہیں وہ دن میں بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں کوئی سلوشن ہے یا یہ جو بیٹری ہے یہ صرف فلوکا یہ ہے اور یہ صرف باتیں ہی ہیں اور ابھی بھی ہوا میں باتیں چل رہی ہیں یہ بیٹریز آپ کا ایسیز کا جو ایک ہیوی لوڈ ہوتا ہے وہ چلا سکتی ہیں کہ نہیں چلا سکتی ہیں اس کو ذرا ایسپلین کریں کہ یہ کتنا ہیوی ہے اور اس کو چلانے کے لیے کتنا ہیوی ہو جاتی ہے بیٹریز کے اوپر بس یہ جیب پہ ہیوی ہوتا ہے اس ہی ہوتا ہے یہ جیب پہ ہیوی ہوتا ہے سب سے زیادہ باقی اس کا کوئی بزن نہیں ہوتا ایسے یہ ہیوی نہیں ہے یہ کوئی سومو ریسلر نہیں ہے اس کا دو سوگلوں کا بزن ہو تو بجٹ ہونا چاہیے سومو ریسلروں کہاں سے آگئے ویٹ کی بات ہو رہی تھی تو باقی بیٹریز ہیں جیب ایسی ہے جیسے وہ کہتے تھے وہ ایک پلیٹ پہ میرا ایسی کیسے چلے گا یا پندرہ پلیٹ لگا لوں گا تو پندرہ پلیٹ شد پہ ہوگی اس سے میرا ایسی نہیں چل پائے گا وہ ایک ڈیس بیلیف کی سیچویشن میں ہوتے تھے لوگ کے سولر پینل اور ایسی ایسی کے لیے تو بڑی تگو دو کرنی پڑے گی بڑی حلچل مچانی پڑے گی تو ایسی چل پائے گا ایک بڑا سی جنریٹر لیں گے اس پر ڈیسل دالیں گے وہ بہت سارا شور مچائے گا پھر ایسی چلے گا خاموشی سے ایسی نہیں چل سکتا ایک وہ مائنڈ شیٹ تھا تو اب ایسی سب کے چلی رہے ہیں سولر پر ڈیریکلی بھی چل رہے ہیں ڈیریکلی بھی چل رہے ہیں اب بندی نہیں ہو رہے ہیں دن میں تو فری چل رہے ہیں کیونکہ فری ہیں تو اب جو ان کا وزن تھا وہ سارا ختم ہو گیا ان کا وزن اڑ گیا ہے انڈسٹری کا بھی ہی حال ہے مشینوں کا بھی ہی حال ہے سب ایک ہی چیزیں ہیں لوڈ مینجمنٹ کر کے اس کے بعد سب چیزیں چل جاتی ہیں بیٹری سائز جو ہے وہ سفیشنٹ ہونا چاہیے بیٹری بینک سفیشنٹ ہونا چاہیے سسٹم ڈیزائن صحیح ہونا چاہیے انورٹرز میں کپیسٹی ہونی چاہیے یہ سب چیزیں کر لیں سب چیزیں چل جاتی ہیں بیٹریز میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے چلانا ہو ایک ٹن کا اور بولیں ایک سولر پینل لگاؤں گا اس پر چل جائے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا تو اتنی کومن سنس کی بات اس سے زیادہ بات نہیں ہے چل سکتا ہے سب چیزیں چل رہی ہیں اور چل سکتا نہیں ہے گلوبلی اڈاپشن آ رہی ہے چینہ میں بیٹری بینکس بہت بن رہے ہیں یورپ میں بھی انسٹال ہو رہے ہیں اور آف دا گریڈ سلوشنز بن رہے ہیں مائیکرو گریڈز اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں آسٹریلیا کے بہت ساتھ ریزنز میں ہو گئی ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہیں بنگلہ دیش میں تو انرڈی شیرنگ ہو رہی ہے یو ایس میں کتنی دیپلائیمنٹ ہو رہی ہے یو ایس میں تو خیر ایک فیکٹریز بھی لگ گئی ہیں یاد آہستہ 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 بتایا کریں کوئی ساماش تو آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یو ایس میں کیا ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے اس کو ان کے ویڈیو میں کرتے ہیں یو ایس میں فیکٹریز لگ گئی ہیں ساری اور ٹیر ون کی پروڈکشن یو ایس میں بھی ہوئی گیا اب لاؤنگی، ٹرینہ، جنکو چائنیز پینلزی یو ایس میں مینوفیکٹر ہی گئی ہیں پارٹنرشپس اوفیشلی ان کو وہ مل گیا ہے لائسنس مل گیا ہے اور ان سب کو پروور مل گیا ہے جو پہلے ٹریڈ بین لگے ہوئے تھے ان کے اب وہ نہیں ہیں بہت سادہ پھول ہے سادہ پھول ہے بند اچھا تو ایسے میں جب پروڈکشن ان کو وہاں بل گئی ہے تو پھر ان کے لئے مارکٹس بڑھ گئی ہیں تو مارکٹس بڑھنے کا فائدہ ان کو ہے بٹ یہ لوکل پروڈکشن وہاں کر رہے ہیں چائنے سے ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں چلیں یہ تو اچھی بات ہے تو جو ان کے مسائل دے وہ ختم ہو گئے ہیں بیٹری کی بات یہ کر رہے تھے کہ یہ آرام سے ایزی لی آپ کا لوڈ اٹھا لیتی ہیں اگر آپ کی بس سمجھ لیں ٹیکسٹائل مل ہے چھوٹی سی آر جس کا تین سو کلو وارٹ کا لوڈ ہے تو وہ آرام سے چل لیتی ہے اٹھا لیتا ہے یا اس میں ایشوز آتے ہیں تین سو کیا تین سو میگا وارٹ کی بھی اگر آپ کی پلانٹ ہونا ٹیکسٹائل مل کا کیا لوڈ ہے کوئی بھی لوڈ نہیں ہوتا تین سو میگا وارٹ کی بھی فیسیلیٹی آپ اٹھا لیں تو وہ بھی پوری کے پوری ریل ٹائم میں بھی پاور آپ اس کو دے سکتے ہیں اور آپ آف دا گرن بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں اصل میں بات آخر میں پیسے کی آتی ہے یہاں چھوٹا تا گھر آف دا گرن نہیں لے جائے جاتا لوگوں سے اس میں بجٹ کنسٹائنٹ سب سے امپورٹن بات ہے سب اس سے پہلے ہوتی ہے کانسپچول بات سمجھ سے نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آپ سٹیپ ون پہ لگوائیں ہی ہائیبریڈ سسٹم ہائیبریڈ لگوائیں دن کا تو آپ اپنا لوڈ ختم کر لیں اور اس کے بعد پی ک آورس کو کنٹرول کر لیں وہ چلا کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ پوسیبیلٹی ہے میں پی ک آورس میں اسی بھی چلا رہا ہوں چل رہا ہے باقی چیزیں بھی چلا رہا ہوں چل رہی ہے اور میرا پی ک آورس کا لوڈ بھی نہیں آرہا تو جب میں چار گھنٹے کام کر سکتا ہوں تو رمیننگ آٹھ دس گھنٹے کیوں نہیں کر سکتا میرا آت کے تو بس وہ کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے جو شروع سے لگواتے ہی آرنڈ سسٹم ہے یا جو شروع سے آفرنڈ سسٹم کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ان کو پھر یہ بات نہیں سمجھ آئی پاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ڈائریک مین پہ ہی لگا دو اور پہ پاور شیئرنگ کرو گریٹ کے ساتھ تو ہی مسئل ہوئے گا تو کونسپچول بات ہوتی ہے نمبر ون پہ اور اس کے بعد بجٹ کا ایشو آتا ہے اور پھر یہ دو مسئلوں کی وجہ سے آپ نہیں جا پاتے کمپریہنسیو سلوشن کے لیے اور نقصان ایڈ دی اینڈ کنزیومر کا ہی ہوتا ہے کہ جو ایک کم ورسیٹائل سسٹم کی طرف زیادہ وہ مائل ہوتا ہے اس کی زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے کہ یہی والا سسٹم آسان ہے چلے اس کو آنا ہی لے دنے میں اور کوشش کریں گے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہائیبیڈ سسٹم کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اسپیشل انڈسٹری کے لیے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں تھانکیو